بذکر اللہ ذکرت کسیر اللہ لکنتو فیرون اللہ کا ذکر کس وقت سے کرو اور کہا جاتا ہے قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوب ہم کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو اس کی بہترین شکل کیا ہے دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرو اللہ سے دعا کرو اللہ کا شکر ادا کرو سبعہ کھلی الحمدللہ اللہ احیانی بعدما ماتنی وعلیٰ نشور کل شکر صلی اللہ کا جس نے مجھے پھر زندگی عطا کر دی اس کے بعد کے مجھبر بہت تاریخ کر دی تھے نیم جو ہے وہ موت کی بہن ہے آدھی موت ہے تو گویا کہ صبح اگر اٹھے ہیں تو ایک نئی زندگی ملی ہے تو چنانچہ جو بندہ مومن ہر صبح کا آغاز اس دعا سے کرتا ہو الحمدللہ اللہ احیانی بعدما ماتنی وعلیٰ نشور اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کے موت تاریخ کر دی تھی اور اب اسی کی طرف لوٹ جانا ہے تو ایک صبح آنی ہے صبح قیامت صبح قیامت میں جب شعور کی آنکھ کھلے گی تو یہی الفاظ زبان پر ہوں گے الحمدللہ اللہ احیانی بعدما ماتنی وعلیٰ نشور اچھا آگے چلیے کھانا کھایا آپ نے بھوک لگی ہوئی تھی نقاحت تھی کھانا کھایا اس کے بعد کیا کہا الحمدللہ اللہ احیانی و سخانی و جعلنی من المسلمین ان دعاوں کو آپ دیکھئے یہ مقام شکر ہے اور مسلمان کی زندگی اگر واقع تر وہ ذکر کثیر کے لیے عدیہ معصورہ کو اپنا معمول بنا رہے زندگی کے حرکام کے ساتھ شیشہ دیکھئے تو دعا ہے کپڑے مدلے ہیں آپ نے دعا ہے بیت القلعہ میں داخل ہو رہے تو دعا ہے باہر نکل رہے تو دعا ہے مازار میں داخل ہو رہے تو دعا ہے باہر نکل رہے تو دعا ہے گھر سے باہر جا رہے تو دعا ہے گھر کے اندر داخل ہو رہے اللہ کی حمد کرتے ہوئے ہم دوبارہ واپس آگئے اپنے گھروں میں نوٹ آئے لربنا حمد وہی حمد تو یہ ہے اصل میں اس لفظ کی اہمیت شکر الحمد کل حمد تمام حمد یہ توہید کا بہت بڑا کلمہ ہے اس لیے کہ جو بھی ہمیں کوئی خیب نظر آ رہا ہے خوبی نظر آ رہی ہے حسن نظر آ رہا ہے جمال و کبال نظر آ رہا ہے اس سب کا منبع ذاتِ باری تعالی ہے آپ پھول کو دیکھ کر پھول کی تعریف کرتے ہیں پھول میں کوئی حسن تو اللہ نے پیدا کیا ہے تعریف اللہ کی کیجئے آپ نے کھانا کھایا ہے اس سے آپ کو توانائی ملی ہے کھانے کی تعریف نہ کیجئے کھانے کی حمد نہ کیجئے اللہ کی حمد کیجئے اس نے کھانا آپ کے لئے بنایا ہے یہ تمام چیزیں جو بھی کچھ چاہے وہ محسوس ہو اور چاہے وہ لطیف ہو غیر محسوس ہے جو بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر اس سب کا منبع اور سرچشمن ذاتِ باری تعالی ہے لہذا کل حمد اللہ کی الحمد للہ رب العالم کل حمد لام جو ہے للہ بے اسے لام تملیق بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ہم لام استعقاق بھی کہہ سکتے ہیں کل حمد ہے ہی اللہ کی یہ تو اگر کسی اور کی کرتے ہو تو خیانت کرتے ہو ظلم کرتے ہو اِنَّا شِرْكَ لَظُرْمُ الْعَظِيمُ کل حمد اللہ کے لئے یہی وجہ دیکھئے آدیس میں آتا ہے التصبیح نصف المیزان وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَوْهُ تصبیح سبحان اللہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ ہر نقص سے ہر عیب سے ہر کتاہی سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے پاک ہے عالی ہے منززہ ہے عرفہ ہے یہ تو ایک پہلو ہو گیا یہ منفی پہلو ہے اس میں کوئی عیب نہیں کوئی کمی نہیں کوئی احتیاج نہیں کوئی کسی طرح کی تقصیر نہیں کوئی زوف نہیں یہ نفی ہو رہی ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ تمام کمالات تمام محاسن اللہ کی ذات میں جب یہ الحمد تو در حقیقت کل حمد اللہ کا ہے اللہ کی ملکیت ہے اسی کی ہونی چاہیے اگر کسی اور کے لیے آپ نے اس کو ڈائریکٹ کر دیا تو در حقیقت یہ خیانت ہی یہ شرق ملکیت ہے موسیقی